دو ہزار چھے میں اسٹریلیا کے ایک جرنلسٹ رونڈا بیرن نے دسیکرٹ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس نے پوری دنیا میں ایک انقلاب سبر پا کیا رائٹر کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کی ایمیلز مجھے آئیں اور اس کی زندگیاں بدلیں اس کتاب میں وہ کون سی چیز تھی جس نے لوگوں کی زندگیاں بدلیں وہ کیا راز ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک عام آدمی اور ایک کامیاب آدمی میں فرق ہیں اور یہ کس طرح تاریخ کا وہ راز ہیں جو دو ہزار چھے میں فاش ہوا ویلکم بیک میں ہو جلل خان فاؤنڈر ان سی او ایجوکیٹ می آپ کی سوچ آپ کے برین کے لیے ایک کمانڈ ہے آپ جو بھی سوچتے ہیں آپ کے دماغ اسی طرح سے کام کرتے ہیں دماغ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سب کانشیس مینڈ ہوتا ہے ایک کانشیس مینڈ ہوتا ہے کانشیس مینڈ ہمارے ڈے ٹو دے اکٹیوٹیز کو مینج کرتا ہے جبکہ سب کانشیس جس اللہ شعور دماغ کہتے ہیں یہ ہمارے ڈیپ رازوں کو سٹور کرتے ہیں اور جو بھی ہم ایکٹیویٹی زندگی میں کرتے ہیں وہ سارے وہاں پہ سٹور ہو جاتے ہیں لیکن انڈائریکلی یہ پوری ہماری لائف سب کانشیس مائنڈ کنٹرول کرتے ہیں اس میں وہ راز چھپے ہوتے ہیں وہ خیالات اور وہ احساسات چھپے ہوتے ہیں جو ہم نے زندگی میں کہی ایکسپیڈنس کی ہوتے ہیں اور بعد میں اسی خیالات کے بیس پہ ہم آگے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں آپ نے اگر ماضی میں پازیٹیو تنکنگ کی ہوگی پازیٹیو سوچا ہوگا تو آپ کی زندگی ابھی پازیٹیو ہیں آپ کو پازیٹیو ریزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے لیکن اگر آپ نے نیگٹیو سوچا تھا تو آپ ابھی نیگٹیو ہوں گے آپ کے ریزلٹ میں ڈپریشن اور سیڈنس ہوگی جو آپ لاشعوری دماغ کو میسج دیتے ہیں اسی طرح سے وہ آپ کو ریپلائی کرتے ہیں آپ زندگی میں جس چیز کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں آپ کا دماغ اسی پر فوکس کرتا ہے باقی جتنے بھی چیزیں ہیں ہمارے دماغ ملٹیپل چیزوں کو ایک ہی ٹائم میں منیج کرتا ہوتا ہے جس کو ملٹیپل ٹاسکنگ کہتے ہیں جو ہر چیز کے میسج جاتے ہیں نا دماغ میں دماغ صرف اسی چیز کو پک کرتا ہے جو آپ کو زیادہ امپورٹن ہو اور آپ کو اسی چیز پر لگا دیتا ہے تو یہ سب کانشیس مینس سب کچھ سٹور ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی لائف میں آپ کو بار بار سامنے آتا ہے جس طرح آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا جو گوگل اور فیس بک کی الگورتم ہیں آپ جو بھی چیز زیادہ دیکھتے ہیں جو ویڈیو جو چینل آپ زیادہ دیکھتے ہیں اسی کی ویڈیوز آپ کو بار بار آتے ہیں اسی طرح سے دماغ بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے آپ جو بھی چیز پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اسی طرح کے آپ بن جاتے ہیں تو یہ ہے تارٹس کی پاور آپ آپ اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں اس کا منٹل پیکچر آپ ذہن میں بناتے ہیں وہی چیز آپ اٹریکٹ کرتے ہیں اس کو لائف اٹریکشن کہتے ہیں مطلب یہ آپ جو بھی چیز سوچتے ہیں اور اس کو فیل کرتے ہیں وہی چیز آپ اپنی زندگی میں اٹریکٹ کرتے ہیں آپ اس چیز کا سائز چاہے جتنا بھی بڑا ہو سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو چیز آپ کے ذہن میں وائبریشن پیدا کرے جس چیز کے ساتھ جس سوچ کے ساتھ آپ اپنی فیلنگ اٹیج کرے وہی چیز آپ زندگی میں اٹریکٹ کرتے ہیں ہمارا دماغ دوسرے لوگوں کے دماغوں کے ساتھ انٹر کانیکٹڈ ہے یہ ایک بڑا کمپیوٹر ہے جس میں سارے لوگ کانیکٹڈ ہوتے ہیں آپ اگر یہاں کچھ سوچتے ہیں تو آپ کے سوچ کا اثر دوسرے لوگوں پر ڈائریکٹ ہوتا ہے ایک سوچ ایک معاشرے میں اگر زیادہ لوگوں کی سوچ نیگٹیف ہوگی تو وہ معاشرہ پورا نیگٹیف ہوگا آپ دیکھتے ہیں ہر ایک ملک میں مختلف کلچرز ہوتے ہیں مختلف کلچرز کے اپنے اصول ہوتے ہیں اور وہ دوسرے مبالک سے ڈیفرن ہوتے ہیں کیونکہ اس کلچر کے لوگ مختلف سوچتے ہیں دوسرے لوگوں سے اسی طرح سے ایک معاشرہ بنتا ہے تو آپ کی سوچ کی وجہ سے آپ کے اردگرد ماحول پر بھی اثر پڑتا ہے اس طارس ویو کہتے ہیں مطلب یہ کہ آپ جو سوچتے ہیں آپ ایک ویو کے ذریعے اسے ایکسپینڈ کرتے ہیں سائیکالوجی کے مطابق آپ کو دن میں ساٹھ ہزار خیالات آتے ہیں لیکن آپ اس سب کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس لئے جو آپ کو امپورٹن ہے وہی چیز آپ کنٹرول کرتے ہیں یہ لاؤف اٹریکشن تین سٹپس میں کام کرتے ہیں دفرس ٹپ اس آسک آپ جو بھی چاہتے ہیں اس کو مانگے اللہ تعالیٰ سے مانگے وہ چیز کی جو آپ چاہتے ہیں کلیرلی مانگے جو میسج آپ چاہتے ہیں فرزمپل آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی گاڑی لیلوں میں کوئی موبائل لیلوں سپیسیفک گول ہے آپ کا آپ اسے لکھیں اس کو کلیر کر کے لکھیں شک کے بنیاد پر نہیں دوسرا سٹپ ہے بیلیف آپ کا بیلیف اتنا سٹرانگ ہونے چاہیے اس چیز پر کہ آپ کو کوئی بھی شک آپ کو اتنا یقین ہونے چاہیے کہ یہ چیز جس طرح میں نے لکھی اسی طرح سے میں حاصل کروں گا یقین بہت امپورٹن ہے سائیکالوجی میں اسے پلیسیبو افیکٹ کہتے ہیں بعض پیشنٹ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹرز جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ ایک مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے ریالیٹی میں یہ نہیں ہوتا لیکن ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایک مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے اور وہی ہوتا ہے وہ بندہ یقین کر لیتا ہے کہ میں ایک مہینے میں ٹھیک ہو جائوں گا اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ سارا کچھ یقین کے بیس پہ ہوتا ہے آپ کا جتنا آپ پہ یقین سٹرانگ ہوگا اتنی ہی آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے اٹریکٹ کریں گے اپنے پاس ترڈ سٹیپ ہے ریسیو یہ سٹیپ ٹائم لے گا لیکن جس طرح میں نے بولا کہ جتنی اگر آپ کے انٹینسٹی زیادہ ہوگی آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے اچھیف کر پائیں گے اس چیز کو جلد اچھیف کر پائیں گے آپ جو بھی چیز بار بار سوچتے ہیں وہ آپ کے بدن کا حصہ بن جاتی ہیں اس کو سائیکالوجی میں نیورو ایسوسییٹیو کنڈیشننگ کہتے ہیں مطلب یہ کہ آپ کے سوچ آپ کے نیوران کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہیں جو آپ کی باڈی کو فورس کرتی ہیں کہ آپ یہ چیز کریں تو آپ جو بھی سوچتے ہیں یہ کمانڈ ہے آپ کے برینڈ کے لیے اور برینڈ آپ کے بدن کا سپر کمپیوٹر ہیں برین جو آرڈر کرے گا باڈی اسی طرح سیکشن کرے گی تو آپ نے اگر تارس کو کنٹرول کیا مطلب آپ نے اپنے برینڈ کو کنٹرول کیا اور اگر آپ نے برینڈ کو کنٹرول کیا تو آپ نے باڈی کو کنٹرول کیا اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک مصبت سوچ دس ہزار گنہ پاورفل ہوتی ہے ایک نیگٹیو سوچ سے تو اگر اپنی زندگی کو آپ نے بہتر بنانا ہے فیوچر میں آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے تو ابھی سے پوزیٹیو سوچ ڈیولپ کریں ابھی سے آپ اپنے گولز کے بارے میں سوچیں ابھی سے آپ اپلائی کریں اس لاؤ ف اٹریکشن کو کس طرح سے آپ اپنے گول کو سٹ کریں گے کلیرلی اپنے گولز لکھیں ویڈاوٹ انی ڈاوٹ ڈیڈ لائن کے ساتھ اپنے گول لکھیں اور اس کو بیلیف کریں کہ آپ اس گول کو اچیف کریں گے چاہے کچھ بھی ہو یہ ایک بیلیف اپنے ساتھ ڈیولپ کریں کہ اگر آپ سنسیر ہیں اپنے ساتھ اور اپنی لائف کے ساتھ تو آپ کوئی بھی چیز اچیف کر سکتے ہیں کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتا اس چیز کو اچیف کرنے کے لئے تو یہ جب آپ کی بیلیف اتنی سٹرانگ ہو تو آپ ایزیلی ریسیف کر پائیں گے جو تیسرا سٹیپ ہے آپ اگر نیگٹیوٹی کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں آپ اگر غصہ زیادہ کرتے ہیں کوئی نیگٹیو ایموشنز آپ کو زیادہ آتی ہیں اس جس کے بارے میں آپ بار بار سوچتے ہیں کوئی مسئلہ ہو گیا آپ اس کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں تو آپ نے سوچنا ہوگا یہ وہ لمبی ہو جاتی ہیں کیونکہ سائیکالوجی میں کہتے ہیں کہ لائک اٹریکٹس لائک جس طرح آپ ایسے تارٹس آف اٹریکٹس کرتے ہیں آپ نے کوئی جگڑا کیا اس کے بارے میں آپ اور سوچتے ہیں تو اسی طرح کی اور تارٹس آپ کو آئیں گے اسی طرح سے اور آپ کے مسائل اور خراب ہو جائیں گے تو آپ نے اگر پوزیٹیو سوچتے ہیں تو پوزیٹیو تارٹس آپ کو اور آئیں گے خوشحالی کی تارٹس آپ کو آئیں گے تو آپ کی زندگی بھی ایک خوشحال بن جائے گی ہم جو برین کو میسج دیتے ہیں وہ بہت امپورٹن ہیں برین کو پانچ سن سارگن کے ذریعے میسج جاتی ہیں جو بھی ہم کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم سنتے ہیں یہ ساری چیزیں دماغ کو جاتی ہے اور وہاں پہ سٹور ہو کے ہمارے لئے فیوچر ایکشن کا باعث بنتی ہے یہ جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں زندگی میں جتنا بھی ہم نے دیکھا ہے یہ سارا ویڈیو ریکارڈٹ فارم میں سٹور ہوتا ہے یا آپ کے ہپو کیمپس ہپو کیمپس دماغ کے ساری میموری کو سٹور کرتا ہے آپ جو بھی سنتے ہیں یہ آڈیو فارم میں سٹور ہوتا ہے آپ فیوچر میں جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ جو آپ نے آج دیکھا اس کے بیس پہ آپ فیوچر میں ڈیسیجن لیتے ہیں تو آپ جو بھی آج دیکھتے ہیں آج سنتے ہیں تو سوچ سمجھ کے ہر ایک چیز کو فوکس کیجئے گا کیونکہ یہ سارے رستے ہیں آپ کے برین کو اور یہ سارا میسیج اور ڈیٹا برین کو جاتا ہے تو وہاں پہ یہ سٹور ہوتا ہے اور اسی بیس پہ فیوچر میں آپ کے ڈیسیجن بنتے ہیں پاسٹ ریکارڈ پہ فیوچر ڈیسیجن بنتے ہیں یہ سارا پروسیجر ہیں تو اگر آپ اپنے سنت سارگن کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے آپ کو زندگی میں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کے برین پاورفل ہوگا آپ کا سب کانچس مائن آپ کے ساتھ رہے گا تو اسی وجہ سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا آج آپ بیٹھے اپنے ساتھ نوٹ کرے کہ آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں وہ کون سے گول سے جو آپ چاہتے ہیں بات پر یقین کر لے کہ آپ ہی اسے اچیف کر پائیں گے یہ نہیں کہ آپ کو شک ہے کہ میں اچیف کر پاؤں گا یا نہیں اگر آپ کا اگر آپ کا تڑپ اگر آپ کی کامیابی کا تڑپ آپ کی ناکامی کے در سے زیادہ نہیں ہو تو آپ کوئی بھی چیز اچیف نہیں کر پائیں گے آپ کو یقین ہونے چاہیے کہ آپ ایزیلی اس سب چیزوں کو اچیف کر پائیں گے اگر آپ ری ری چاہتے ہیں کہ اس چیز کو اپلائی کرے آپ کو جو بھی قوشننس لا آف اٹریکشن کے بارے میں تو ہم آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں آپ نیچے کمنٹ میں بتائیے گا جہاں پہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اور فردر انفرمیشن حاصل کرے یا آپ وہ کتاب لینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں ہمیں بتائیے گا ہم آپ کو پورے ڈیٹیلز پروائیڈ کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو پورا ہم گائیڈ کریں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اس چیز کو ضرور اپلائی کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو کوالیٹی ویڈیوز ملتے رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاکہ اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ